امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم لوگ جو ہے وہ گرافک کارڈ کی لیٹس جو پرائسز ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دو سال سے گرافک کارڈ نے بڑی تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے اور جو گرافک کارڈ ہمیں دو ہزار انیس میں بیس بائیس ہزار کا ملتا تھا وہ دو ہزار بیس میں اور اب تک جو ہے ایک لاکھ تک چلا گیا ہے لیکن خوشکبری ہے اور خوشکبری یہ ہے کہ کچھ پچھلے ایک دو مہینے سے پرائسز پھر نیچے آ رہی ہیں اور اللہ کرے کہ یہ ساری پرائسز اور نیچے آ جائیں اور ہم جیسے جو بجٹ گیمر ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے خیر آج ہم لوگ جو ہے وہ لیٹس پرائسز کے بارے میں بات کریں گے کہ اب کتنی گرافک کارڈ کی پرائسز کتنی ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہیں نیو پرائسز کیا چل رہی ہیں لیٹس کیونکہ ہر دن کے ساتھ ساتھ پرائسز چینج ہو رہی ہیں اچھا ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ پرائسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ شاپز کی پرائسز ہیں یہ اولیکس سے پیکی ہوئی پرائسز نہیں ہیں جیسے کہ بہت سارے دوسرے یوٹیوبرز جو ہیں ڈائریکٹ لیس کو اولیکس سے نکال کے وہ ہیں پرائسز بتا رہے ہوتے ہیں ڈائلی لیٹس کی تو یہ وہ نہیں ہیں بلکہ ڈائریکٹ شاپز کی ہیں یہ شاپز موسٹلی ریکسٹی فیصلہ باد یا حال روڈ لہور یا ایون کے حفی سنٹر حفی سنٹر لہور ان شاپز کی جو ہیں ڈائلی کی پرائسز ہیں اوکے لیٹس سٹارٹ اس کے حلاوہ میں جل دی ایک نئی ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس ٹائم آپ لوگوں کو گرافک کارٹس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یا پھر ویٹ کرنا چاہیے اس بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آئے گی تو اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو بہتر لگے تو سبسکرائب کر لیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس گرافک کارڈ ہے وہ آتا ہے ای ای ایم ڈی کی طرف سے وہ ہے فور جی پی گرافک کارڈ ہے ایک دیسنٹ سب سیون ٹونٹی پی کا گرافک کارڈ ہے وہ ہے آر نائن تھری فیفٹی فور جی بی یہ آر نائن تھری فیفٹی فور جی بی اگر ہم کچھ سال پہلے کی بات کریں تو بھائی یہ ساتھ ہاتھ ہزار روپے کا ملا کرتا تھا لیکن آج جو اس کی پرائسز آج کی بتاتا ہوں لیکن کچھ دن پہلے اس کی پرائسز جو ہیں بیس ہزار تک پہنچ گئی تھی لیکن ابھی اس کی پرائسز کم ہو رہی ہیں کیونکہ یہ فور جی بی گرافک کارڈ ہے اس کی پرائسز اس لیے زیادہ ہو گئی تھی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی تھی لیکن ابھی کم ہوئی ہے اور اس کی پرائس جو لیٹس پرائس ہے وہ ہے پندرہ ہزار روپے آپ لوگوں کو پندرہ سے سولہ ہزار روپے اس کے علاوہ نمبر ٹو پہ ہمارے پاس گرافک کارڈ ہے وہ ہے انویڈیا کی طرف سے اور وہ کارڈ ہے جی ٹی اکس نائن سکسی ٹو جی بی جی ٹی اکس نائن سکسی ٹو جو بھی ایک اچھا گرافک کارڈ ہے جو کہ ٹین اٹی پی لو سیٹنگ لو ٹو میڈ سیٹنگ پہ آپ لوگوں کو اچھی ہمیں کرا دیتا ہے بہت سارے لوگ یوزرز ہیں جو اس کا بھی ویٹ کر رہے تھے کہ اس کا بھی اس کی پرائسز بھی کم ہوں اور اس کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں لیکن اتنی زیادہ کم نہیں ہوئی پہلے آپ لوگوں کو یہ اٹھائیس ستائیس ہزار کم ملتا تھا آج کل جو ہے یہ آپ لوگوں کو چوبیس ساڑھے چوبیس پچیس ہزار کا جو ہے مل جاتا ہے گوڑ نیوز یہ ہے کہ اس کی بھی پرائس کم ہوئی ہے اچھا نیکس گرافک کارڈ ہمارے پاس وہ ہے وہ انویڈیا کی طرف سے ہے وہ ہے جی ٹی اکس نائن فیفٹی ٹو جی بی گرافک کارڈ اچھا یہ گرافک کارڈ اچھا خاصا ڈیسینٹ گرافک کارڈ ہے اور میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں آپ کی ای سپورٹس والی گیمنگ بڑی اچھے سے کرا دیتا ہے اور ایون کے دوسری جو ٹیپل اے گیمنگ ہے وہ ٹین ایڈی پی لو یا نائن ہنڈڈ پی کے اوپر نہ اچھی گیمنگ کرا دیتا ہے میں بھی اس کو یوز کر رہا ہوں حالانکہ میں اس کو رائزن فائیف ٹونٹی سکس ہنڈڈ کے ساتھ یوز کر رہا ہوں بھئی سیم وائی پڈا بجٹ جو ہے وہ سار آؤٹ ہو گیا ہوا ہے پرائسنگ کی وجہ سے ہم پہلے کی پرائسز کی بات کر رہے ہیں جب یہ پرائسز والا کرائسز نہیں تھا تب یہ گرافک کارڈ آپ کو سات ہزار آٹھ ہزار تک کا مل جاتا تھا بٹ ریسنلی اس کے پرائسز جمپ ہوئی ہیں اور یہ چوبیس ہزار تک چلا گیا تھا جبکہ اب اس کی لیٹس پرائسز چل رہی ہیں وہ بائیس ہزار ساڑھے اکیس ہزار کا آپ کو لوگوں کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ کے نیکسز جو ہمارے پاس کرٹا ہاتا ہے وہ ہے امڈی کی طرف سے ر ایکس فور سکسٹی فور جی بی گرافک کارڈ ر ایکس فور سکسٹی فور جی بی گرافک کارڈ اس کی بھی پرفارمس ٹک ٹک پرفارمس ہے گٹی ایک سان فیفٹی سے اچھی پرفارمس ہے اور یہ فور جی بی گرافک کارڈ ہے اس کے پرائسز ریسنلی جمپ ہوگی جو ہے وہ ٹوئنٹی فائیس پرچتی صرف ہوگی پہ چلی گئی تھی اب اس کی پرائسز تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہیں یہ آپ کو ساڑھے 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 ٹیس اور چوبیس کا جو ہے مل جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے اس کے بعد نیکسٹ ایک ڈیسنٹ گرافک کارڈ ہے فور جی بی گرافک کارڈ ہے وہ ای ایم ڈی کی طرف سے آتا ہے آر ایکس فائیو سکسٹی فور جی بی گرافک کار آر ایکس فائیو سکسٹی فور جی بی جو ہے اس کی پرفارمنس بہت اچھی پرفارمنس ہے لگ بھگ ٹین فیفٹی ٹی آئی کے برابر کی پرفارمنس آپ کو دے دیتا ہے کسی سینیریو میں اور اس کے جو اور اسے اگر ہم کرائیس سے پہلے کی بات کریں تو اس کی پرائسز بہت ہی کمال کی پرائسز تھی آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار رکھا یہ مل جاتا تھا کر گرافک کارڈ لیکن اب اس کے پرائسز ہائی ہوئی ہیں اور ایون کہ اس کی پہلے پرائسز تھرٹی تھاوزن تک پہنچ گئی تھی تھرٹی تھاوزن سے اوپر بھی مل رہا تھا لیکن ابھی اس کی پھر پرائسز کم ہوکے جو ہے وہ ٹرنٹی سکس تھاوزن پہ آ گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس کے فردر پرائسز کم ہوں گی جو بجٹ والے گیمر ہیں جنہوں نے چھوٹی بیلڈ بنانی ہوتی ہے اس کے لیے یہ گرافک کارڈ بہت اچھا تھا اس کے بعد نیکس ہمارے کو یہ گرافک کارڈ ہے وہ انویڈیا کی طرف سے سی Perez ninene 604 جو گرافک کارٹ اچھا jointkcc出 nineビ سکسان ٹو گرافک کارٹ س shorts جان سکسٹی اچھ خاصی بہتر ہے اور یہ اس کے اگر ہم آج من رکھگا پرائسز کے بات کر رہے ہیں تو تر hum آج کے سا بعد اجل پس بھی حلقت اس کی پرائسز اتنی ہی تھی اچھو rollingz جنس Long Co touch کر چکا تھا لیکن ابھی پھر اس کی پرائسز جن ہو رہی ہیں اور اس کی پرائس جو اس ٹائم ہے وہ ت tent سے 33000 پہ آ چکا ہوا ہے اور اس کی جو ان سب گرافک کارڈ کی پرائیسز کا ٹرینڈ ہے مزید ڈاؤن ورڈ کی طرف جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک ہم لوگ ایک لاسٹ گرافک کارڈ ہے وہ گرافک کارڈ آتا ہے ای ایم ڈی کی طرف سے اور یہ بھئی مائننگ والوں کا فیورٹ کنگ ہے اور یہ ہے آر ایکس 568 جی بی آر ایکس 568 جی بی جب کرائیسس والا سین نہیں تھا تب یہ آپ کو ملتا تھا 20 ستار 22000 کا اور یہ اچھا 1080p ہائی کا گرافک کارڈ ہے اور بہت ہی کمال وارا قرار تھا گیمنگ کے لیے لیکن ساتھ میں مائننگ کے لیے بھی کمال تھا تو اس کے پرائیسز اتنی چمپ ہوئی تھیں کہ ایک لاکھ روپے پہ چلا گیا تھا لیکن ابھی اس کی پرائیسز مزید تھوڑی تھوڑی ڈاؤن ہو گئی ہیں اور اس ٹائم آپ کو مل جائے گا 7576 یا 77000 روپیز کا اور امید ہے کہ سب گرافک کارڈ کی پرائیسز مزید ڈاؤن ہوں گی انشاءاللہ میں ہر ہفتے جو ہے پرائیسز کی اپ ڈیٹس کی ویڈیو ملاتا رہوں گا اگر آپ لوگ یہاں تک آئے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو پسند ہے تو لائک کرجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازم پرائیس کیجئے گا تاکہ میں نیکس ویک جب اس کی پرائیسز کی اپ ڈیٹس کی ویڈیو شیئر کروں تو آپ لوگ کو مل سکے بس اتنا ہی اللہ حافظ